موسیق خداعند میں آپ کی سلامتی ہو ڈسائیپلشپ ٹیننگ کورس کا 35 سوال اور سوال ہے راستباز ٹہر نے لے پالک ہونے اور عمل تقدیس کے سبب سے اس زندگی میں کیا برکات حاصل ہوتی ہیں اور اس کا جواب ہے راستباز ٹہر نے لے پالک ہونے اور عمل تقدیس کے سبب سے اس زندگی میں جو برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں خدا کی محبت کی یقین دہانی ذہنی اتمنان روح القدس میں خوشی اور خدا کے فضل میں اس زندگی کے اقتتام تک چلتے اور برداشت کرتے رہنا قلام مقدسے اس کا ثبوت رومیوں پانچ باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یوں لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راستباز ٹہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا اندیس مسی کے وسیلہ سے صلاح رکھیں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رول قدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے ایک اور حوالہ خدا کے قلام میں سے امثال چار باب اور اس کی اٹھارہ آیت اور اس میں یوں لکھا ہے لیکن سادکوں کی راہ نور سہر کی مانند ہے جس کی روشنی دپہر تک بھڑتی ہی جاتی ہے ایک اور حوالہ پہلا یہ ہونا پانچ باب اور اس کی تیرہ آیت اور اس میں یوں لکھا ہے میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لئے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو خدا ہمدہ آپ کو بڑی برکت دے